ہم لوگ بلکل مندر کے سامنے کھڑے ہیں اور آرتی ہو رہی ہے گائز جائے سری رام نمشکار دوستو میرا نام ہے گوپال اور آج ہم لوگ جانے والی ہیں مہندی بربالا جی یہاں پر ان کے مندر جائیں گے اور درسن کریں گے پوری تیاری ہو چکی ہے میں نے بیگ میں اپنا پورا سامان رکھ لیا ہے اور بھائی یہ دیکھو لمبا سفر ہے تھکنے تو والے ہیں ہی لیکن بھگوان سے پراتھ نہ کریں گے سب کچھ ٹھیک ہو اور زیادہ نہ تھکیں کوئی دکت نہ ہو تو اب نکلنے کا ٹائم ہو گیا ساڑھے ساتھ کے آس پاس کا ٹائم ہے بہت بھاری بھائی بھائی تو چلتے ہیں بھائی گھر سے نکل چکا ہوں بس کے لیے اور رات ہے جب بس آئے گی تب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے یہاں پر بیٹ کر میں بس کا بیٹ کر رہا ہوں اور اس روڈ پر بس آئے گی تو ابھی تو بھائی ٹائم ہو گیا ہے لیکن آئی نہیں ہے ہم سکتا ہے دس بندرہ بھائی چلو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے میں نے پتا کیا ہے بس آنے والی ہے تو میں بیگ اٹھا کر ریڈی ہو جاتا ہوں اور پھر سائٹ چلتا ہوں ہمارا کھاؤں اب لگ بھگ سہر بن گیا ہے روڈ کلوس کرنے میں بہت پروبلم ہوتی ہے ایک دو منٹ کے اندر ہماری بس آ جائے گی بس آ چکی ہے ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں لیکن دو لگوں کے ساتھ سیٹ چھوٹی ہے پانچ یا چھ گھنٹے بعد میں مہندی پر پہنچا ہوں گا سائد صبح ٹائم پہنچوں چار بجے یا پھر پانچ بجے کے آس پاس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لائٹ آف کر دی گئی ہے بس کی کو بھی بہت سے لوگ آرام کرنا ہے سو رہے ہیں اس لیے انہیں ڈشٹرپ نہ ہو کوئی مہاپورس گانا چلا رہا ہے اور لوگوں کو ڈشٹرپ کر رہا ہے بھائی موسیقی یہاں پر بس رکی ہوئی ہے جسے بھی کھانا پینا کھانا ہو ٹوائلٹ جانا ہو یا پھر کچھ بھی کرنا ہو وہ کر سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اور بہت سے لوگ جا چکے ہیں بہت سے لوگ سو رہے ہیں مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میں یار بھگوان والے ویڈیو ڈالتا ہوں مندروں میں جاتا ہوں اور اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں مانتا ہوں ویڈیو کوائلٹی تھوڑی بیکار ہے بس سے اتر کے بتاتا ہوں میں بھگوان کے مندر جاتا ہوں درسن کرتا ہوں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں پھر بھی کوئی دیکھتا ہی نہیں سبسکرائب ہی نہیں کرتا یوں کہ بہت بیکار کا کانٹینٹ ڈالتے ہیں بہت بیکار ویڈیو ڈالتے ہیں انہیں بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو لوگ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں اچھا کانٹینٹ بنانے کی کوزز کر رہے ہیں انہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا ہو رہا ہے گھور کرلی ہوا چکا ہے دوستو کافی دیر سے یہاں پر بس کھڑی ہوئی ہے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں چائے پی رہا ہوں آج میں بہت ڈھکنے والا ہوں بہت ڈھکنے والا ہوں کیونکہ آج تو نیند بھی نہیں آسکی اور تبید بھی ڈاؤن تھی شروع سے اور آپ کو چائے دکھاؤں بھی دکھاتا ہوں یہ ہے چائے بھائی دیکھو چائے موسیقی 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 میں بس میں اندر جا کر سو گیا تھا اور فلال ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں مہندی پربالا جی موڈ پر میں نے بیگراؤنڈ نوائز کو لو کر دیا ہے بلکل کیونکہ اگر میں آن رکھوں گا بیگراؤنڈ نوائز تو آپ میری آواز نہیں سن پاؤ گے اور آپ کو بہت دکت ہوگی آپ مطلب کی پرسان ہو جاؤ گے چیمپو چیمپو کی آواز آتی ہیں بہت دکت دیتی ہیں کان میں آٹو میں بیٹھ چکے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھے مہندی پربالا جی اور آپ کو اتا دوں یہ جو ہے ڈرائیبر تب سے یار نو ٹھمکی کر رہے ہیں ادھر مڑ رہے ہیں ادھر مڑ رہے ہیں والا جی جائی نہیں رہے ہیں سبح سبح کا ٹائم ہے آس پاس بہت کم لوگ گھئی بڑھ رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں مہندی پربالا جی دوستو بہت یہ مہندی پربالا جی مہاراج کی چیہ یہاں روم بغیرہ مل جائیں گے اور کوئی دکت تو ہوگی نہیں لیکن یار صرف ایک چیز ہو نہیں چاہیے آپ کے پاس وہ ہے پیسہ بس وہ ہی ہمارے پاس کم ہے ابھی آس پاس آپ کو کوئی نجر نہیں آ رہا ہوگا لیکن یار ابھی آدھا ایک گھنٹے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی بیڑ ہو جائے گی اور یہ دکان بغیرہ کھل جائیں گی میرا گلہ خراب ہو چکا ہے جکھام ہے تھوڑا سا بکھار بھی ہے کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ سو رہے ہیں نا یہ ریل میں سو نہیں رہے ہیں یہ بھی جاک جائیں گے کیونکہ یہ پوچھیں گے بھائی آپ کو روم چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اور بھائی کوئی نیم نہیں ہے کبھی بھی کتنے بھی پیسے مانگ سکتے ہیں بہت بار تو یہ بھائی اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ کہتے ہیں کیا بتائیں یار چلی میں آپ کو روم دکھاتا ہوں یا روم مل گیا ہے دیکھتے ہو کولر بٹن بند کر دیئے یہ تھنڈ بہت ہے یہاں پر سردی لگ رہی ہے بھائی اوپر آنے کا راستہ ہے یہ اوپر جانے کا راستہ ہے ٹھیک ٹھاک دھمسال ہے صفائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور ابھی میں آپ کو اپنا روم دکھانے والا ہوں تو دیکھیں گا یہ ہے ہمارا روم یہ دیکھو یار 111 111 ڈبل بیٹ بلینکٹ ٹیبل یہاں پر دی گئی ہے بھائی ہے ٹھیک ٹھاک ہی ہے اور یہ دیکھو یہاں بھی ٹھیک ٹھاک سپائی ہے ایک دن کا چار سو روپے کا پڑا ہے روم یہ پنکہ چلا کے دیکھا ہے بیسے بھی سردی ہے لیکن بس گلتی سے سویچ آن ہو گئی ہے لیٹرین باثروم اٹیچ ہے تو دیکھتا نہیں آنی چاہیئے گیزر بھی ہے ساڑھے چار ہونے والے ہیں ٹائم ہے چار بچ کی اٹھارہ منٹ بیگ میں سے اپنا سامان ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اب نہانے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ یار ترہیں گے دھویں گے اس کے بعد جائیں گے آڑتی کرنے سبح سبح سوچ رہا ہوں تب تک موبائل چارجنگ پہ لگا دوں دوستو میں نہان دھو کرتے یار ہو چکا ہوں اور اب جائیں گے مندر آڑتی لیں گے بھائی اتنی صبح صبح نہانا مجھے مہنگ پڑھ رہا ہے یعنی جکھام نہ ہو جائے یار سرکتی لگ گئی ہے وہ گیزر بغیرہ سب دکھاوٹ ہے اب گیزر کے لیے میں گیا تھا نیچے تو بھائی کوئی ملا ہی نہیں کس سے کہوں کیا کہوں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تو میں باپس سے اوپر ہی آ گیا تھا تھنڈے پانی سہی نہ لیا کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے فیلال ابھی ہم لوگ آڑتی لینے جا رہے ہیں میرا گلہ خراب ہو چکا ہے اب آج بیکار آ رہی ہوگی مجھے بتا ہے لیکن یار میں کیا کروں بھائی یہ دیوکہ سو رہے ہیں بھائی جائے والا جی مہاراج جے سری رہا یہ باہر جانے کا راستہ ہے چلتے ہیں باہر اتنا پتھر راستہ ہے بھائی دیکھو یار اب چہل پہل بڑھ چکی ہے جب میں آیا تھا تو یار بلکل بند تھی چہل پہ کوئی نہیں تھا آس پاس اب لوگ آ چکی ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں نید پوری نہیں ہو پائی ہے اور تھکانندر سے ہے گلہ خراب ہے بکھار ہے جکھام ہے تب کچھ ٹھیک ہو جائے کوئی نہیں کوئی بات نہیں اگر آپ لوگ کمنٹ میں جیسری ڈام لکھ دیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا کچھ کچھ دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور بھائی جیسے جیسے سپر ہوتی جائے گی بیسے بیسے دکانیں کھلتی جائیں گی لوگ بڑھتے جائیں گے بیڑ ہوتی جائے گی یہ دیکھئے جائے یہاں پر چاٹ پکوڑے کی دکان کھل چکی ہے سمو سا ہے چھوڑی ہیں لیکن پہلے ہم لوگ آڑتی کریں گے پوجہ پارٹ کریں گے اور بھگوان کا دھیان لگائیں گے اس کے بعد ہی کچھ کھائیں گے پییں گے بھائی یہاں پر پرساد بیشنے مارے جوڑ دستی کر رہے ہیں ایسے کسی کے ساتھ جوڑ دستی کرنا ٹھیک نہیں یار اگر کوئی باہر کا آتا ہے کوئی ایمپریشن خراب پڑتا ہے اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیئے ان لوگوں کو جوڑ دستی ہاں پکڑ رہے ہیں یہاں سے پساد لے دو پساد لے دو لین میں لے دکھے کرتے ہیں اگر ہمیں لینا ہوگا تو ہمیں لے لیں گے آپ آرام سے کہیے نا ایک بار تھوڑنی بہت بہت آ چکے یہاں رہا یار میرا ایئرپون ہی گر گیا اب یہ بھی اٹھایا ہے اور اب سائد آپ کو آواج سائی سے سنائی پٹ رہی ہوگی دو منٹ کے اندر ہم لوگ مندری کے پاس ہوں گے تو یہ جب لین میں لیں گے ابھی کیوں ابھی تو یہاں سے لگ رہی ہے چھوڑو یار پیچھے کا پڑی ہے دیکھا آپ نے کس طرح سے ہماری پیچھے پڑھ رہے تھے دکھانی کھلتی جا رہی ہیں اور وہ سامنے دیکھ رہے ہو بلکل سامنے وہی مندر ہے ابھی میں آپ کو پہنچ کر دکھاتا ہوں یہاں سے دوستو یہاں سے مندر کا مین ایریا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سامنے ہے بلکل سامنے یہی مندر ہے مندر کے آس پاس آپ کو سب کچھ ساوان مل جائے گا جو بھی آپ چاہتے ہیں جس کی دودھ پرساد ہنوان جگہ جھنڈا کھانے پینے کی چیزیں اور بھی بہت کچھ آپ کو مندر کے آس پاس دیکھتی ہو مل جائے گا کوئی دکھت نہیں آنے والی مندر کے پاس ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پر چل رہی ہے آرتی میں آپ کو بھگوان سری رام بھگوان سری کرشن کے درسن کرانے والا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز کمنٹ میں جے سری رام رادے رادے لکھنا مت بھولنا تو ابھی آپ درسن کر رہے ہیں مہندی پور بھالا جی مندر کے یہ ہے مندر بہت بڑا مندر ہے یار بہت جگہ ہے اس میں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں میں اس مندر میں بھی جاؤں گا آپ کو درسن کراؤں گا اور یہ سب کچھ دکھاؤں گا تو بھگوان سری رام جی کے مندر میں آرتی چل لئی ہے دیکھتے ہیں چل کے آرتی اور سنتے ہیں آرتی آرتی کرتے ہیں فلال میں سانت ہو جاتا ہوں آپ دیکھو انجوائے کرو آرتی آرتی آردی 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 آرد موسیقی موسیقی اب کیجیر آدھا کشن کے درسان موسیقی 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 صرف آپ کو ان کی آواز نہیں پڑھتی اور کچھ نہیں پڑھتا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر آرتی ہو رہی ہے بالا جی مندر میں اب ہم لوگ یہاں سے تب ہی جائیں گے جب آرتی پوری ہو جائے گی ہم لوگ جب آئے تھے تب رات تھی اور اب ہو چکی ہے صبح آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ میں بتائیے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے بہت مہت لگتی ہے آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو ملتے ہیں اس ویڈیو کے نیکس پارٹ میں چلتا ہوں دوستو بائے بائے جائے سری رام جائے سری مہندی پربالا جی مہاراج ہر ہر مہادیو and take care